السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست احمد اسمان اپنے یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کے جو سوال مجھے آپ نے پوچھے ہیں ان کی جواب دوں گا اور ان کے بارے میں پوری انفرمیشن دوں گا اور اس میں دوستو یو اے میں انٹری کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ پوچھا ہے وہ لوگ جن کے ویزا اپنی کنٹری کے اندر رہے کر اکپائر ہو چکے ہیں ان کے بارے میں آپ نے زیادہ پوچھا ہے اور اس کے علاوہ دوستو کچھ اور ایسے سوالات جو کہ آپ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں اور میرے ہر ویڈیو کے کامنٹ میں تقریباً وہ سوال ہوتے ہیں تو آج ان کے جواب دوں گا ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے پورا دیکھنا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ابھی تک اگر میرے سے تو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی انیابل کر دیں تاکہ میرے آنے والے جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹفکیشن بروقت آپ کو پہنچ کر رہیں تو آئی دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے وہ سوال جو کہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ یو آئی میں وہ لوگ جو کہ موجود تھے اور چھوٹی میں گئے ہوئے تھے جو موجودہ حالات ہے امرجنسی سوچیوشن سے پہلے اور اپنی کنٹری میں جا کر وہ فرس گئے اور ان کے ویزا اپنی کنٹری کے اندر جا کر ایکسپائر ہو چکے ہیں تو کیا ابھی وہ واپس یو آئی میں آ سکتے ہیں یو آئی میں انٹری کر سکتے ہیں تو ان کے لئے دوستو میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جن کا ویزا اپنی کنٹری کے اندر رہ کر ایکسپائر ہو چکا ہے وہ لوگ بالکل یو آئی کے اندر انٹری کر سکتے ہیں لیکن پہلے یہ تھا کہ کینسل جو ویزا ہوتا تھا اس کے ساتھ بھی جو ایکسپائر ویزا ہوتا تھا اس کے ساتھ بھی آپ انٹری کر پاتے تھے تقریباً ایک مہینہ پہلے لیکن ابھی اس چیز کے بارے میں تھوڑا قانون جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کا جو ویزا ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ ڈی ایکٹیو ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو ایکٹیو کروانا ہے جب آپ کے ویزا کی ایکٹیویشن ہو جائے گی تو اس کے بعد دوستو آپ یو آئی میں انٹری کر پائیں گے ویزا ایکٹیو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے دوستو آپ کسی بھی ٹریول ایجنٹ کے پاس جائیں گے تو وہ بھی آپ کو اس بارے میں پورا گائیڈ کر دیں گے لیکن یہاں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ نے اپنی کپنی کو ایک دوستو اپنے ویزا کے بارے میں لیٹر بیجنا ہے وہ آپ کے ویزا کو یہاں سے ایکٹیو کر دیں گے اس کے لیے کچھ یہاں پر ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد دوستو جب آپ کا ویزا اسٹیٹس ایکٹیو ہو جائے گا تو آپ یو آئی کے اندر انٹری کر پائیں گے آپ کے لیے کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی اس کے بعد جو پوچھا جاتا ہے کہ کیا چھے مہینے سے اوپر ہونے کی صورت میں یو آئی کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں تو ان کے لیے دوستو سیدھی سی بات ہے میں اس کے اوپر باقاعدہ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں میرا ایک دوست جو پاکستان میں گیا ہو تھا چھے مہینے اس کے پورے ہونے کے باوجود اس نے پاکستان سے یہ اوئی کے اندر انٹری کی ہے اس کے اوپر میں لائیو ایک ویڈیو بھی آپ کو دیکھا جو کہوں پورے پروف کے ساتھ اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے چھے مہینے پورے ہو جاتے ہیں اور آپ ابھی تک اپنی کنٹری کے اندر موجود ہیں آپ کا ویڈیو اسٹیٹس جو ہے وہ ایکٹیو ہے تو آپ یو آئی کے اندر انٹری کر پائیں گے آپ کو کسی بھی قسم کی دوسری پیپر کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنے ویڈیو کے اسٹیٹس چیک کرنا ہے کہ کیا واقعی وہ ایکٹیو ہے اگر ایکٹیو ہے دوستو تو پھر آپ کو پریشار ہونے کی ضرورت نہیں ہے یو آئی میں انٹری کے لیے آپ کو اپنی کنٹری کے اندر کرونا ٹیسٹ کروانا ہوگا جو کی پی سی آر ٹیسٹ ہے اور اس کے علاوہ دوستو جب آپ یو آئی میں انٹری کریں گے تو یہاں پر دوبائی کا جو ائرپورٹ ہے چاہے وہ ٹرمینل ای ون ہے ٹو ہے یا ٹری ہے دوستو یہاں دوبارہ سے آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور اس کی جو ریپورٹ ہے وہ آپ کو چوبیس گھنٹے کے بعد آپ کے موبائل نمبر جو کہ آپ نے ریجسٹر کروایا ہوگا یہاں پر ایک پیپر اس کے اوپر آپ نے پوری انفرمیشن دینی ہوتی ہے وہ فل کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر دوستو جو بھی آپ نے آپ کے کنٹیکٹ نمبر لکھی ہوں گے تو ان کے اوپر آپ کو ایک میسج ملے گا جس میں آپ کا جو ریزالٹ ہے وہ نیگٹیو یا پوزیٹیو ہونی کی صورت میں آپ کو ایک میسج ملے گا اگر نیگٹیو ملتا ہے دوستو تو پھر آپ کے لیے کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہے لیکن اگر پوزیٹیو آتا ہے تو پھر آپ کو چودہ دن کے لیے کرنٹین ہونا پڑے گا اس کے بعد دوستو ایک سوال ہے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ یو اے ای میں اگر پاسپورٹ گم ہو جائے یا پاسپورٹ ایکسپائر ہو جائے تو کیا یہ کپنی بنا کر دیتی ہے یا آدمی کو خود بنانا پڑتا ہے اس چیز کے بارے میں دوستو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کا پاسپورٹ ہے آپ کو خود ہی بنانا پڑے گا اگر کپنی کے پاس آپ کے پاسپورٹ جمع تھا وہاں سے گم ہو جاتا ہے تو کپنی کی صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو اس کے بدلے میں بنانے کے بدلے میں پیسے دے سکتی ہے لیکن پاسپورٹ آپ نے خود بنانا ہوگا اگر آپ کے پاس تھا گم ہو چکا ہے یا آپ کے پاس موجود ہے اور صرف ایکسپائر ہوا ہے تو ایسی صورت میں دوستو اس کے بنانے کے جو پیسے ہیں جو رینیول فیس ہوتی ہے وہ بھی آپ کو خود دینی ہوگی خود ادا کرنی ہوگی اور آپ کو پاسپورٹ بھی آپ کا خود بنانا ہوگا کسی دوسرے آدمی نے آپ کا پاسپورٹ بنا کر نہیں دینا اور نہ ہی دوستو اس صورت میں کوئی آدمی آپ کی مدد کر سکتا ہے اس کے بعد دوستو جو سوال پاکستان کے زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یو اے میں جب فرس ٹائم انٹری کرتے ہیں تو ایک آورسیز کارڈ بنتا ہے آئی ڈی کارڈ کیا وہ کارڈ جو ابھی نئے کارڈ آ رہے ہیں جس کو سمارٹ کارڈ کہتے ہیں وہ ہونا ضروری ہے یا جن کے پاس پہلے سے پرانے کارڈ موجود ہے آورسیز کارڈ اور وہ ابھی تک ایکسپائر نہیں ہوئے ان کی اوپر ابھی تک والی ڈیڈ ہے تو کیا وہ کارڈ یوز ہو سکتے ہیں اس کارڈ کے تروں یو اے میں انٹری کر سکتے ہیں تو ان کے لئے بھی دوستو یہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی سبھی کارڈ ہے چاہے آپ کے پاس سمارٹ کارڈ ہے جس کے اوپر سم ہوتی ہے یا دوستو جس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ یو اے کے لئے بھی ہے یا آپ کے پاس پرانا آورسیز کارڈ ہے اور اس کی ابھی ایکسپائر ڈیڈ باقی ہے یعنی اس کا دوستو جو ختم ہونے کی ڈیڈ ہوتی ہے وہ ابھی پوری نہیں ہوئی تو اس کے اوپر بھی آپ انٹری کر سکتے ہیں یو اے میں آپ کو اس کارڈ کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ یو اے میں موجود ہوں گے آپ کا یہاں پر پاسپورٹ ختم ہو جائے گا تو پاسپورٹ رینیول کروانے کے ٹائم آپ کو یہاں پر پاکستان کے آئی ڈی کارڈ کی ضرورت پڑے گی اور وہ آئی ڈی کارڈ دوستو آپ کا چاہے کوئی سبی ہوگا اردو والا ہوگا انگلیش والا کارڈ ہوگا جو آورسیز کارڈ ہوتا ہے وہ دونوں کارڈ یہاں پر قابل قبول ہوں گے ان میں سے ایک ہوگا جو کارڈ بھی ہوگا وہ چل جائے گا اس کے بعد دوستو وہ لوگ جو کہ یو اے میڈیکل کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یو اے میڈیکل کے دوران اگر کوئی پرانا ٹی بی کا نشان چھاتی کے اوپر آ جائے تو کیا اگر بیماری نہ بھی ہو یا بیماری پہلے تھی اور ختم ہو چکی ہے یا زندگی میں کبھی بیماری بالکل بھی نہیں ہوئی تو کیا اس نشان کی وجہ سے میڈیکل کے اندر کوئی پریشانی ہو سکتی ہے کوئی دکت ہو سکتی ہے تو دوستو اس چیز کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یو اے کی جو میڈیکل کے قوانین ہیں وہ تھوڑے سے چینج ہوئے ہیں یو میڈیکل کی جاتے ہیں ویزا کے لیے اور سپیشلی دوستو جو ٹی بی کے نشان آتے ہیں تو اس کے اندر کوئی چھردل بدل ہوا ہے اس چیز کے بار میں بقائدہ سے ایک ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ ابھی موجودہ حالات کے بعد دوستو جو میڈیکل ہوں گے اس میں آپ کے ساتھ کیا پرابلم کیا کیا دوستو آپ کے لیے سہولت کی گئی ہے اس کے بعد دوستو جو سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ یو آئی کے اندر موجود ہیں وہ ابھی اگر اپنی کنٹری میں واپس جانا چاہتے ہیں تو کیا واپس جانے سے پہلے ان کو اسپیشل فلائٹس کیلئے بکنگ کرنی ہوگی آپ نے سیدھی طریقہ سے اپنا جو آپ پہلے سے کرتے تھے کہ اپنا ٹکٹ بک کرواتے تھے کسی بھی ائرلائن کا لیکن اس میں یہ ہے کہ پہلے آپ کسی بھی ائرلائن کا ٹکٹ بک کرواتے تھے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی تھی لیکن ابھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس ائرلائن کا ریکارڈ اچھا ہے وہ ٹائم کی اوپر جا رہی ہے اور ٹائم کی اوپر دوستو جو کہ اس کے شیڈولیں اس کے مطابق وہ واپس آ رہی ہے تو اس کا آپ نے ٹکٹ بک کروانا ہے کسی بھی قسم کی ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ نے جانے سے پہلے اپنا پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہے اور اس کی دوستو جو کہ ریپورٹ ہوگی وہ آپ نے ایک بقاعدہ اس کا پرنٹ نکال کر ساتھ لے کر جانا ہے اور آپ کا وہ ائرپورٹ میں چیک ہوگا اور یہ چیز آپ نے دوستو یاد رکھنی ہے کہ آپ کا جو پی سی آر ٹیسٹ ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ چھانوے گھنٹے تک ہو یعنی اس سے پہلے آپ نے نہ کروایا ہو اس کے اندر اندر جب آپ کا دوستو جو ٹیسٹ ہوگا وہ قابل قبول ہوگا اگر چار دن سے اوپر ہوگئی تو وہ ایکسپائر ہو جائے گا اس کے لئے دوستو آپ کو دوبارہ سے کروانا پڑے گا یا ائرپورٹ کے اوپر جب آپ کروائیں گے تو اس کو بقاعدہ سے آپ نے اس کی فیس دے کر ٹیسٹ کروانا ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ آپ یو اے کے اندر موجود ہیں تو کسی بھی گورنمنٹ اسپیٹل سے آپ کروالیں وہ بالکل فری ہے اس کی دوستو آپ کو کوئی بھی فیس ادا نہیں کرنی پڑی گی اگر آپ باہر کسی پرائیویٹ اسپیٹل سے کروائیں گے تو اس کے لئے دوستو آپ کو اس کی فیس ادا کرنی ہوگی اس کے بعد دوستو جو سوال ہے وہ لیبر کورٹ سے متعلق ہے بہت زیادہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر لیبر کورٹ کے دوران دوستو جب آپ کیس کرتے ہیں اور آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے تو ایکسپائر ویزا ہونے کی صورت میں وہ جو اوپر جرمانہ آتا ہے کیا وہ اپنی ادا کرتی ہے یا آدمی کو خود ادا کرنا پڑتا ہے تو اس کی دوستو دو سیٹیوشن ہوتی ہیں سب سے پہلے ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی کنٹری میں واپس جانے کیلئے کیس کرتے ہیں یا آپ کا ویزا ایکسپائر ہوتا ہے اور آپ دوسری کسی کپنی میں ویزا نہیں لگاتے بلکہ آپ نے اپنی کنٹری میں جانا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں دوستو اگر ویزا ایکسپائر ہو جائے گا آپ کا آور اسٹی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ کی کپنی ادا کرے گی لیکن اگر آپ اس دوران کسی دوسری دوستو کپنی میں ویزا چینج کرتے ہیں آپ کا کیس چل رہا ہے اور آپ کا ویزا لیٹ ہونے کی ضرورت میں دوستو آپ کا آور اسٹی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ دوستو جو فائن ہوگا وہ آپ کو خود ادا کرنا ہوگا اس کے اوبر میں ایک بقاعدہ تفصیلی ویڈیو بناوں گا آپ نے وہ پوری دیکھنی ہے انشاءاللہ اس میں آپ کو پوری معلومات ملے گی تو یہ تھی دوستو آئی کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز اس کو لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ